اسلام علیکم سرینٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے ٹوٹل کریٹرز اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ کیوں بناتے ہیں ٹوٹل کریٹرز اکاؤنٹ ہم کریٹ پرچیزز کو جاننے کے لیے بناتے ہیں اب ہماری جو ٹوٹل پرچیزز ہوتی ہیں وہ کس کا کمبینیشن ہوتی ہیں ٹوٹل پرچیزز کیش پرچیزز اور کریٹ پرچیزز کو ملا کر بنتی ہیں اب کیش پرچیزز وہ ہوتی ہیں جب چیزیں ہم خرید دیتے ہیں تو ہم اسی وقت جن کے لیے اماؤنٹ دے دیتے ہیں اسے ہم اپنی کیش پرچیزز کہتے ہیں اور جن پرچیزز کے لیے ہم لوگ کچھ ٹائم پیرڈ لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اماؤنٹ دیتے ہیں اس کو ہم اپنی کریٹ پرچیزز کہتے ہیں اور ہمارے سنگل انٹریز سسٹم میں ہم جو ریکارڈ رکھتے ہیں وہ ہم لوگ انکمپلیٹ رکھتے ہیں جن پرچیزز کے لیے کیش پی کر دیا ہے ان کو ہم نے ریکارڈ کیا ہوگا اور کریٹ پرچیز کو ریکارڈ نہیں کیا ہوگا تو ہم نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے سنگل اینٹری سسٹم کو ڈبل اینٹری سسٹم پر کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام انکمپلیٹ انفرمیشن جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اسے فائنٹ کرنا ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیں کریٹ پرچیز کو بھی فائنٹ کرنا ہے اب کس طرح سے اس کو ہم لوگ کلکولیٹ کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کریٹ پرچیز کو جاننے کے لیے ہمیں ٹوٹل کریٹرز اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے یعنی ہم نے اس اکاؤنٹ میں دیکھنا ہوتا ہے ہماری ٹوٹل کریٹرز کتنے ہیں اب جو ٹوٹل کریٹرز اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹنگ نیچر کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اماؤنٹ یہ پے کرنی ہوتی ہے پرچیز کر چکے ہوتے ہیں تو یہ ہماری لائیبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے liability کی accounting nature یہ ہوتی ہے کہ liability میں increase جب آتا ہے اس کو ہم لوگ credit کرتے ہیں اور liability میں جب decrease آتا ہے یہ sign ہم decrease کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ sign ہم increase کے لیے استعمال کرتے ہیں decrease آتا ہے تو اس کو debit کیا جاتا ہے debit کو ہم DR سے represent کر سکتے ہیں credit کو ہم CR سے represent کر سکتے ہیں تو total creditors account کے credit site پر ہم لوگ لکھیں گے اگر یہ creditors کی liability ہماری increase ہو رہی ہو اور ہر وہ item یا ہر وہ چیز ہر وہ amount جو اس liability کو کم کر رہی ہوگی اسے ہم total creditors account کے debit site پر لکھیں گے سب سے پہلے جو چیز ہم نے mind میں رکھنی ہے liability کا جو opening balance ہوتا ہے opening balance ہم کسے کہتے ہیں جو balance سال کے شروع میں ہمیں بتا ہوتا ہے اتنے creditors ہمارے سال کے شروع میں پڑھے ہیں جن کا تعلق ہے پچھلے سال کی purchases سے پچھلے سال کی purchases سے ان سے related ہم نے اتنی amount دینی ہے تو liability کا جو opening balance ہوتا ہے اسے credit site پر لکھا جاتا ہے تو ہم یہاں پر assume کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس opening balance کی amount ہے وہ ہے 6,000 یعنی 6,000 ہماری جو liability ہے وہ ہماری پچھلے سال کی purchases سے relate کرتی ہے اس کے بعد جو liability کا closing balance ہوتا ہے مطلب سال کے آخر میں جو liability کا balance ہوتا ہے اس کو ہم لوگ credit site پر debit site پر لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ لکھ دیں گے سال کے آخر میں جو ہمارے پاس liability ہے وہ ہے 4,000 روپے اب جو سال کے شروع میں یعنی جنوری 1 کو ہمارے پاس جنوری 1 2017 کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 6,000 روپے تھے اور December 31, 2017 کو یہ amount 6,000 تھے پہلے تو یہ amount اب ہو گئی ہے 4,000 اب یہ جو amount 4,000 ہو گئی ہے سال کے آخر میں تو یہ amounts 4,000 کس طرح سے ہوئی ہے اور سال کے دوران جو ہے ہمارے creditors میں کس طرح سے decrease آیا ہے کس طرح سے increase آیا ہے اور ہماری credit purchases کیا ہے وہ ہم یہاں پر جانیں گے اب ہم جو creditors کے لیے cash pay کرتے ہیں اب وہ cash جو جا رہا ہے وہ ہماری liability کو کم کرے گا یا زیادہ کرے گا ظاہر ہے ہم لوگ cash دے رہے ہیں تو ہماری liability اب کم ہوگی تو liability کم ہوگی creditors account کو جو چیز کم کرے گی اسے ہم لوگوں نے debit side پر لکھنا ہے کیونکہ liability جب increase ہوتی ہے تو credit side پر لکھا جاتا ہے liability کو جو چیز کم کرتی ہے اسے debit side پر لکھا جاتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ cash لکھ دیں گے اور cash کی کتنی amount ہے جو کہ ہم نے اس سال پے کی ہے تو وہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہے 30,200 تو ہو سکتا ہے یہ 30,200 جو pay ہوا ہے یہ وہ liability بھی pay ہوئی ہو جو اس سال کی ہے یا اس سے بھی جو پچھلے سال کی liability ہے وہ یہاں پر pay ہوئی ہو اس کے بعد ہماری جو creditors کو چیز کم کر دے گی وہ ہے ہماری bills payable account اب جن سے ہم لوگ bill وصول کر لیتے ہیں ان سے اب ہم نے amount تو وصول نہیں کرنی کیونکہ وہ ہمیں bill دے چکے ہیں تو ہم لوگ یہ لکھ لیتے ہیں کہ اس bill سے تو جو amount ہے وہ اب ہمیں آئے گی جو بھی time period bill پر mention ہے اس time period پر تو اب ہم انہیں اپنے creditors نہیں لکھیں گے اب انہیں ہم جنہوں نے bill دیا ہیں انہیں ہم اپنے bill payable account کے طور پر لکھیں گے تو bill payable account بھی ہماری liability کو کم کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ لکھ دیں گے دس ہزار نو سو جو ہے اس کے bill ہم نے جو ہے وہ pay کرنے ہیں ہم نے اتنے bill پر signature کیے ہوئے ہیں اور specific time لے لیا ہے یہ amount ہم لوگ pay کریں گے تو یہ ہماری creditors سے ہم لوگ اپنی liability کو convert کر رہے ہیں bill payable account پر تو ٹوٹل کریٹر account ڈس ہزار نو سو سے کم ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم لوگ جو چیزیں ہم نے لیں ہیں ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں purchase میں سے کچھ چیزیں ہم لوگ واپس کر دیتے ہیں returns outward یعنی باہر ہم لوگ جن سے لیں ہیں ان کو واپس کر دیتے ہیں اب جن کو ہم نے چیزیں واپس کر دی ہیں credit پر چیزیں خریدی گئی تھی چیزیں واپس کر دی ہیں تو وہ amount تو اب ہم نہیں pay کریں گے کیونکہ ہم تو اس amount کی چیزیں واپس دے چکے ہیں تو returns outward جو ہے وہ بھی ہماری creditor کو ہماری لائیبیلٹی کو کریٹ پرچیزز کو کام کرتی ہیں تو ہم لوگ اس کو بھی ٹوٹل کریٹر اکاؤنٹ کے ڈیابیٹ سائٹ پر لکھتے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ یہ جو ڈیابیٹ سائٹ پر جتنی اماؤنٹ آئی ہے اس اماؤنٹ کو ٹوٹل کریں گے اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس بنتا ہے 46,300 46,300 یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے اس میں سے جب ہم لوگ اپنی اپننگ بیلنس جو ہے ہمارے پاس جو تھا اس کو لیس کریں گے دیکھیں اب ہم لوگ ٹوٹل جو ہے اس سال جو ہماری لائیبیلٹی بنی ہے اس میں سے ہم لوگ اپنی اپنی جو کریٹرز تھے ان کو مائنس کریں گے تو اس کا مطلب ہے جو باقی اماؤنٹ یہاں پر ہمارے پاس آئے گی وہ ان پر چیزز سے ریلیٹ کرتی ہے ان کریڈٹ پر چیزز سے ریلیٹ کرتی ہے جن کا تعلق اس سال سے ہے تو اگر ہم 46,300 تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے 40,300 تو 40,300 کو ہم لوگ یہاں پر لکھ دیں گے اور ٹوٹل میں ہم لوگ لکھ دیں گے 46,300 یہ اماؤنٹ ٹوٹل بنتی ہے تو یہاں سے ہم لوگوں کیا بدہ چلا ہماری جو کریٹ پرچیزز ہیں اس سال کی اپننگ بیلنس 2017 کا لکھا ہوا ہے کلوسنگ بیلنس 2017 کا لکھا ہوا ہے تو 2017 کے پورے ایئر میں جو ہم نے کریٹ پرچیزز کی ہیں وہ ہیں 40,300 کی اماؤنٹ کی یہ ہمارے پاس ہماری کریٹ پرچیزز آ گئی ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں سنگل انٹری سسٹم میں ہم بس جو کیش پر ہم لوگ پرچیزز کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں تو اب ہم نے جب کریٹ پرچیزز کا پتہ چل گیا ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اگر ہماری جو ہم نے کیش دے کر چیزیں خریدی ہیں ان کی ہم لوگ دیکھیں گے کیش پرچیزز ہماری کتنی ہیں کیش کے بیس پر جو ہم نے کی ہیں وہ ہم لوگ یہاں پر لکھ لیتے ہیں وہ اگر ہماری ہے 1,000,000 مطلب 1,000,000 کی جو ہم نے چیزیں خریدی ہیں وہ ہم نے کیش دے کر خریدی ہیں اب ہم لوگ یہاں لکھ دیتے ہیں ہماری کریڈٹ پر جو چیزیں خریدی گئی ہیں اس سال 2017 میں ان کی اماؤنٹ ہمارے پاس آئی ہے 40,300 تو یہاں ہم 40,300 لکھ دیں گے اور اس طرح سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری 2017 کی جو ٹوٹل پرچیزز ہیں یہ ہیں 1,000,000 40,300 تو 1,000,000 40,300 تو اس طرح ہمیں پتہ چل گیا جو ٹوٹل پرچیزز ہیں ہماری وہ 1,000,000 40,300 تو اس طرح سے ہم نے اپنی ٹوٹل پرچیزز کو ٹوٹل کریڈیٹرز اکاؤنٹ بنا کر فائنڈ کر لیا تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ٹوٹل کریڈیٹرز اکاؤنٹ ہمیں ہماری کریڈ پرچیزز کا بتاتا ہے پھر جب ہم نے ٹوٹل پرچیزز کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو اپنی کیش پرچیزز میں کریڈیٹ پرچیزز کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کریڈ پرچیزز ٹوٹل پرچیزز آ جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے توٹل کریٹرز اکاؤنٹ کو کس طرح سے بناتے ہیں یہ سیکھا